تمام ساتھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اخسن المرسلین وخاتم من نبیین وعلى آل تیبین وصحبہ اجمائین الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعلكم علی اجرا الا المبدت فی القربہ صدق اللہ العظیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قل لا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو کلو سبب ونسب جنکتو جوم القیامہ الا ما کانا من سببی و نصبی اوکو ما قال وان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما صلو اہل بیتی کا ما صلی سفینہ تن نوہ من راکب فیہا وقد نجا ومن تخلف انہا علقا او غارقا اوکو ما قال ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبج یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم ما مل کر پڑو سلام علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ وآلہ 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 وسلم یا سید یا حبیب اللہ پھر پیار سے پڑھ دیا مصطفیٰ ہے مدہ خانے اہلِ بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں ازوشانے اہلِ بیت جن کی پاکی کا خدای پاک کرتا ہے جن کی پاکی کا خدای پاک کرتا ہے آیائی تطہیر سے ظاہر ہے شان اہلِ بیت سبحان اللہ اللہ پاک واسطے ساریاں تعریف ہوں جنہیں سن اہلِ بیت دی تعریف کرنے دی توفیق عطا فرمائے بے حد بے حساب درود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرقات جنہ دین لے آنڈا ہے تبے انتعاد رود و سلام اس اہلِ بیت جنہ دین بچائے ہیں جنہ دین کے کیتا ہے بچائے ہیں بچائے ہیں اے جیے کہ مولویوں ساڑھیاں دے باسچ ہوندہ ہے میرے باسچی ہوئے میں کے بچانے ہیں ساڑھی نظر پہلے ہوں دیئے ہیں نوٹاں دے کہ کتنے ایک ہیں آسان دین بچانا سی جیدی یہ ہوں دیئے ہیں میری نظر پہ نوٹ سو سوالے ہیں ہم نے کیا دین بچانا ہے نکا گوشت کھانا بکرے دا گوشت کھانا کوکڑ کھانا کالا کے لوسیب کھانا دو دی چنگا چکھا پینا بارہ کے لوگوشت کھا جانا چونسا آم بچوسنا تا پھر بعد اچھ داڑی میں چنگا تیل لاکے آکھنا دین کے ہم خدمتگار ہیں اے دین کا خدمتگار اور ہے اور کربلا میں دین کا بحافظ اور ہے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین میں کوئی میں کوئی ہٹ نہیں کر رہا ہوں میں تمہانو سچی انگلہ دو چار کرنا چاہتا دل لل نہ ہی بے شکت وڑے وچو ایک بندہ بھی میری تریف نہ کرو نہ میری تقریر دی کرو لیکن فکر پیدا کرو اپنے اندر کیا یہ دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ایمان اے سائبان لگاو ہے تسی سارے بیٹھے ہو اے سٹیج لگے اے میں بیٹھے ہیں مائک میں آتیج بڑھا ہے اے کلینا بچی ہوئی ہیں سنگی بلے بلے کرنا لے موجود نے واہ واہ کرنا لے موجود نے ایتھ دین دی گل کرنا اور گلے چون آپ آسو تیر آمدے ہو نیزے آ رہے ہو بالے چل رہے ہو بچے قربان کر کے تو نانے کے پرچم کو گرنے نہ دینا یہ فاطمہ کے بیٹے پر ختم ہے واہ واہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے گل سمجھ یہ اے انا ہی دا حصہ ہے اے انا دا حصہ ہے اللہ نے تو پہلے ہی پتہ ہے سارا کیے اڑھا ہے کیے نہیں اڑھا پہلے ہی پتہ ہے اے سبست اللہ نے فرمایا محبوبہ فرما کہ جس میرے قرابت داران المحبت کی تھی جس نے فرما میں اور کوئی شہ نہیں منگنی پھر میں نے مال دے ہو تو دولت دے ہو تو چاد نہ دے ہو اگل سلج بڑی لمی چھوڑی ہے صحابہ کرام بہت کچھ لے آئے سن مال و دولت ردوان اللہ تعالی مجمعی حضور نے فرمایا نا چاد نہ دی میں لوڑ کو نہیں ایس پیسے پائی دی میں لوڑ نہیں فرمایا میں تم سے جو میں نے تمہیں دین سے کہا ہے اس پر میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا کوئی مال و دولت تم سے نہیں مانگتا فرمایا جے میں چامت میرے نل سونا بن کے پاڑ پرنا شروع کر دیا اے مائی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا راویہ ہیں سچے پیو دی سچی تھی سچے پیو دی سچی تھی اے راویہ ہیں انا فرمایا میں نے سرکار نے فرمایا ایک دن میں کہا یا رسول اللہ دو دن ہوگے نے کھانا نہیں کہا تھا حضور نے فرمایا عیشہ کیا سمجھتی ہے تو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے فرمایا طاقت کا عالم یہ ہے اگر ہم چاہیں فرمایا لوشے تو اگر میں چاہاں تو اے پہاڑ میرے نل سونے دی بان کے ٹرنا شروع کر دیا فرمایا وہ ہم اس سونے کے لیے آئے نہیں ہیں بلکہ سونے والوں کو جگانے کے لیے آئے ہیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں حضور نے فرمایا کچھ نہیں چاہید ہے کچھ نہیں میرے کرابتداروں سے محبت کرنا اچھا اب وہ ہمارے ساتھی حضرات تقریر کرتے ہوئے بڑا مدل جس کے دل میں ہوتا ہے نہ خطرہ ہوتا ہے اہلِ بیعت کی محبت کھل کر بیان نہیں کرنا چاہتے جو یا جن کو بہت زیادہ کوئی خطرہ ہے کہ قوم کو پتہ نہیں کچھ کیا ہو جائے گا وہ پھر بتلاتے ہیں یہ بھی کرابتدار ہیں وہ بھی کرابتدار ہیں وہ بھی کرابتدار ہیں وہ بھی کرابتدار ہیں وہ خدا کے بندوں تو ہم بھی کرابتدار ہیں ہم بھی امت میں ہیں سبحان اللہ نہ دوسریاں امتہ کرابت قریب نے حضور دے اس کرابت کی بات نہیں ہو رہی حضور سے خود پوچھا گیا اس آیت میں قربہ سے مراد کون ہے حضور نے فرمایا پہلی فاطمہ پھر علی پھر حسن پھر حسین جو ان سے محبت کرے گا اس کی محبت مجھ مستفیل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس پہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان سے محبت مقصود ہے خدا اور مصطفیٰ کو کیونکہ یہ ہیں دین کے محافظ اصان قرآن دے حافظ قرآن دے حافظ ہونا اور گا اے ہونے میں پڑتا گھڑی چاہیاں ادھے اس پارے دن نیڑے نیڑے میں پہنچے اصان گھڑی تھے پہنچے ترے وری بچ میں پھلے ہیں ادھے اس پارے ہوئے اور میں نے پھر سنگی نے دسے ہیں بھئی دسے نے تمہارا تھا وہ ہنجی کرتا ہے میں نے سمجھ آ جاندی وہ ویسے ہی مرید ہے نا تو عدب سے بولتے نہیں ہیں ان کے بھی اپنا عدب پر قربان جائیں آہ تو وہ آگے سے ایسے ایسے کرتا ہے وہ تو مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے پھر میں آئیتیں دوبارہ پڑھتا ہوں اے سی چل رہا ہے نرم نرم سیتے ہیں گاڑی کی ہنجی ابھی ہم بھول گئے قرآن کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یہاں آپ کی مساجد میں رمضان میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے بطلائیں تو اگر رمضان گرمیوں میں آئے تو پنکے چل رہے ہیں ایسی چل رہے ہیں آواز صاحب نے روزہ افتار کیتا ہے افتار ہویا ہویا ہے کجورہ کھا دی ہیں سمو سے کھا دی ہوئے ہیں دودھ پانی پیتے ہیں تو مسلح تے کھلو تے آفت مڑ پھول گیا ساری دیاری قرآن پڑھ دے رہے ہیں رٹے تے رٹا رٹے تے رٹا دور کیتا سنیاں سنایا قرآن پھر پھول گیا پکے دی اب آج پھول گیا تیجے سردیوں ہون تے اساں مسجدوں میں ایٹر لائے ہوئے ہیں سمجھ آئیے نہیں آئی تو اس گرم محول میں نرم محول میں پھر بھی قرآن بھول گیا یہ آفت ہے نا حافظ ہونا اور بات ہے محافظ ہونا اور بات قیامت تک قیامت تک حافظ آئیں گے حافظ آئیں گے دین کے کیوں آئیں گے اس طرح کا محافظ کوئی نہیں آئے گا جس طرح کا محافظ سیدہ زیرہ کا لال ہے تپتی ہوئی تپتی ہوئی تپتی ہوئی زمین ہے تپتی ہوئی زمین ہے اور تین دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پییا ہے اور یہاں پر اگر کسی کو ابھی اطلاع مل جائے نہ ابھی وہ ہمارے کائرہ صاحب کا لڑکا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا کائرہ صاحب ہوتے پریس کنفرنس کر رہے تھے کائرہ صاحب اسلام آباد میں اے کمر زمان کائرہ تو اڑے پاکستان دے کسی پارٹی دا ہے پتنی کڑی دا ہے تو او دا پتر جوان مر گیا جوان پتر مر گیا ایکسیڈنٹ میں او کر رہا تھا پریس کنفرنس کر رہا تھا انہوں فون آیا کہ جناب کائرہ صاحب تھوڑا پتر فوت ہو گیا او دے توتے ہی اڑ گئے ادھر میرے حل تک ہو دوسروں سارے او دے توتے اڑ گئے یعنی اس کو بعد میں انٹرویو لیا ہے جوید چودری نے تھا میر نے پھئی آپ پر کیا گزری جب آپ نے یہ اطلاع لی کہ آپ کو اطلاع ملی اس کیا میں پریس کنفرنس کر رہا تھا تھا جدو میں نے اطلاع ملی میں نے سمجھ نہیں آیا میں گل کر کے رہا تھا اللہ اکبر میں نے سمجھ نہیں آیا سمجھو نا میں توان بڑی سو کے طریقے میں گل سمجھانا چانداما اہل بیعت میں مرتبے نو سمجھو اہل بیعت کے مقام کو سمجھو اس خون کی بلندی کو سمجھو اس نسبت کی انچائی کو سمجھو مصطفیٰ کے گلانے کو سمجھو مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھو آپ ہی لوگ سنتے ہیں علماء سے کہ جو کپڑا قرآن کے اوپر غلاب کی صورت میں جلا دیا جاتا ہے وہ چومنے کے اور تازیم کے لائق ہو جاتا ہے حیرت تو دیئے مجھے ملہ کے دماغ پر کہ جو کپڑا قرآن کے ساتھ لگے تو تقاریوں میں اس کی تازیم بیان کرتا ہے تو جسے مصطفیٰ نے کہا یہ میرے عجو تو میں ہوسن ہے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین آپ حضور کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ ساری باتیں بیان کریں اور اہلِ بیت کی شان کے وقت آپ کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ جائیں ہم آپ کی مکاری کو خوب سمجھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ آپ کو عظم نہیں ہو رہی اہلِ بیت کی شان جس کے قلیجے میں ایمان ہوتا ہے اس کے قلیجے میں حسین ہوتا ہے یہ نہیں ممکن یہ ممکن نہیں یہ ممکن نہیں کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت ہو تو حضور کی اہلِ بیت کی محبت نہ ہو اے پاہی دابتی اسلامی اللہ بیت ہے اے اوڑا آ رہا ہے اے کو ربیو لفل شریف اتھے نالین دے نقش لانا ہے کی نہیں لانے لانا ہے اے نالین ہے وہ نقش ہے نالین ہے نا پیر جی ارپو ارپے کا کاروبار اس نالین کے نقش پر ہو رہا ہے ارپو ارپے کا اے نالین کا یہ نقش ہے میرے قلیجے کے دکڑے اے نالین کا تعلق قدم مصطفیٰ سے ہے اسمیر کا تعلق صدر مصطفیٰ آکھ دی ٹھنڈے کے دل داچے لبیک یا حسین 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 کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم یہ ہم ہم ہمارے امام یہ برماتے ہیں ہمارے امام یہ برماتے ہیں سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاکے حضور انہوں نالے پاکے حضور جو سر کو رکھنے کو مل جائے پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اگر نالین مل جائے رکھنے کو تو تاجدار بندہ بنتا ہے یہ دل میں چسنین آ جائے تو بندہ کیا بنتا ہے باہ 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 اسے ہلکا نہ جانیے انہیں اتنا ہلکا نہ لیجئے اچھے اگر عظمتِ حصین تازی میں حصین ہلکی ہوتی ابو بکر ممبر نہ چھوڑتے بس مجھے نمبی چوڑی باتوں کا نہیں بتا پوری دنیا کے لوگوں کا وہ مرتبہ کہاں سے ہے جو ابو بکر کی نالین کا ہے میں سرکار کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں صدیقِ اکبر کی بات کر رہا ہوں ساری دنیا کے غوث کو تباردار کا لندر مل جائے تو اس کی سرے تک نہیں پہنچ سکتے جس سرے پڑا بوبکر کا قدم آیا ہے اور ایسا اب ظلول ایمان والا بندہ نپر سے اٹھر کر اس ارن کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے چونکہ قدر والے جانتے ہیں اس دو شانِ اہلِ رہے لبائک یا حسین 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 آج صحابہ کا نام لینے والے آج صحابہ کا نام لینے والے روح نہیں کرتے ہیں علی بیت کی طرف ہم صحابہ کے نام ہم ناموز کے لیے لڑیں گے تو صحابہ کس کی ناموز کے لیے لڑے تیری مط ماری گئی ہے تو کہتا ہے کہنے ہی نہیں علی بیت کا نام سن کر تیرے ماتھے پر پل پڑتے ہیں اوہ پترا تو آدھیں صحابہ پر میری جان قربان تو میری ماں قربان صحابہ کہتے تھے اسنین پر ہماری ماں قربان تو دنڈی مار رہا ہے اگر تو صحابہ کی عظمت کا امین ہوتا تو تیرے دل میں اسنین کا عشق ہوتا مجھے 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 ایک بات کا جواب دیں حضرت عمر فروق نے لکھوایا کے نہیں لکھوایا ہاتھ کھڑا کر کے دسوں میں ابھی جو بات میں نے چھڑی ہے وہ میں پوری کروں گا جو میں نے بات چھڑی ہویا وہ میں کروں گا محافظ حافظ والی اور وہ وہیں پر میں کروں گا وہ سمجھاؤں گا میں بات مگر میں آپ سے صرف یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فروق ہیں ہیں کے نہیں خلیفہ دوم کا نام بتاؤ سارے پیار سے نام لو جناب حضرت عمر فروق رضی اللہ کوئی بند جینا حضرت عمر کا نام لینے میں جیچائے وہ دی ماں بھی خطا کر گئی ہے ہا 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 خطا کر گئی ہے حضرت عمر کا نام لینے میں نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق صحابہ اکرام عزمت صحابہ اکرام میں آپ سے پھر بوچھتا ہوں اور توہاں جڑا بھی مازرہ ہوئے میں نے نہیں پتا میں اس عمر کی اس عمر کے پشاب کے قطرے پر قربان جاؤں جو میرے حسن سے لکھوارا ہے کوئی گال سمجھ آ رہی ہے نہیں آئی کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی جو لکھوا رہے ہیں جو کیا کر رہے ہیں اچھا بولو لکھوایا نہیں لکھوایا تکے لکھوایا کہ لکھوایا کہا کہ تے میں لکھوا کے لیا کہ میں حسنین حسن کے نانا کا غلام ہو پترہ جے لکھوانے نو جے عمر ارکا سمجھ دیں لکھوانے کیوں انہاں گیا مو اچھو دکالے نکل گئی ہے انہاں نو یقین نہیں انہاں نو یقین ہے انہاں گیا لکھوا کے لیا او میں تو کہوں گا ہی پر فرشتوں سے کہوں گا کہ اللہ میں ہی نہیں کہندہ آئینہ دی نسل بھی میں نو غلام بن دی پھر تم کیوں چھپ رہے اچھو پہ تم بھی کہو یا حسین یا حسین یا حسین صحابہ کا نام لینا اور جناب ہم صحابہ کی نموس کے لیے مریں گے ملیں گے تو صحابہ کس کے لیے کر رہے ہیں بتائیں مجھے صدیق اکبر کس پر قربان ہے عمر پاک کس پر قربان ہے یہ آپ کی مکاری ہے اصل میں آپ کو اہل بیت کی محبت عظم نہیں ہو رہی اور اب آپ نام لے رہے ہیں ادھر کا 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 اور جس جس کا بھی تم نام لوگے ہم ثابت کریں گے کہ اس کے کلیجے میں اس کے اہل بیت مہت کریں کہا تو آقدی ٹھنڈا کے دل دا چھین یا حسین یا حسین آپ بات کریں آپ امام اعظم کی بات کریں امام مالک کی بات کریں امام شعبی کی بات کریں امام حنبل کی بات کریں عورت انہوں نے نالدہ کوئی ہے ہی نہیں انتک کتوں لہاؤگے کہاں سے نکالوگے اور اگر وہ یہ کہیں کہ اہلِ بیت تمہارے فغر کے لیے یہی کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں اے گل میری تھے نہیں ان کو بھی درے مارے گئے انہیں بھی رابزی کہا گیا انہیں بھی شیعہ کہا گیا رابزی کہا گیا اور انہوں نے سینے چھوڑے کر کر کے بولے لو کان حبو آل محمد رفضہ بہان اللہ انہوں نے کہا یہ زمین و آسمان گواہ ہو جائیں اگر اہلِ بیت کی محبت کا نام رفض ہے تو پھر گواہ ہو جاؤ ہم سب سے بڑے رابزی ہیں ہاں 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 یہ اہلِ بیت کی محبت وہ نشاہ ہے کہ سعود رمش راب دے پیو وہ مسلی نہیں چڑھ دی جڑی مستیاں ہیں یہ کیا ہیں صحابہ اکرام تنمندھن قربان کر رہے ہیں جانے قربان کر رہے ہیں خدا بزرق ابر ترکی قسم اپنی پگڑیوں اتار کر پگڑیوں مولوی دی پگڑی نیند میں گل کر رہے ہیں میں ابو رہرا کی پگڑی کی بات کر رہا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو وہ پگڑی اتارے ہیں اور حضرت کے پاؤں پر ملے پاؤں پر پاؤں کس کا ہے ایک بچے کا ہے پگڑ کے دیئے ایک بڑے شاہبی دیئے اور خدا کے بندے ایک سویتاری والا ایک نلکے کے پاؤں پر کیوں پگڑی رکھا ہے اور وہ تلا رہا ہے گل عمرہ دی نہیں گل ساری سرکار کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے یا محمد جہاں جہاں کوئی وزیلت کی بات کرو تو وہ پھر ہمیں پتہ منکر کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے مثلا آپ محرم شریف ہیں زیاری بات ہے اجام ہے تقسیم ہے ایک جہاں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نےگا ایک جہاں کے ساتھ منصوب ہے سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالی نےگا ایک جہاں منصوب ہے حضرت حسمان گنہ کے ساتھ منڈ کے کرو تو ساں سے کرو میں تو انو خارجیاں دی نشانی دسند لگا میں تو انو کے دسند پاہمے شیخ العدیس ہوئے پاہمے مفتی ہوئے پاہمے ملا ہوئے پاہمے پیر ہوئے پاہمے سبزادہ ہوئے خارجی ہے وہ دی نشانی سن لاؤ پا همے گورا ہوئے پا ہمے کالا ہوئے پا ہمے لمحہ ہوئے پا ہمے چھوٹا ہوئے میں ساب ساب دا سریاں خارجی دی خارجی دی نشانی دا سریاں تنوں میں کہتی خارجی نشانی جو ہی آپ آپ عدد ابوبکر صدیق کا ذکر بیان کرو کدی بھی نہیں آکھے گا پہ حسین کا زکر گھار تھے یا مولا علی کا زکر گھار تھا کبھی بھی نہیں بولے گا اچھ لے گا اور میں کہتا ہوں جان قربان کر دیانی چاہیے صدیق اکبر کے نام پر جان قربان کر دیانی چاہیے آٹھ کے آیا جان قربان کر دو صدیق اکبر کے نام پر بولو 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 سارے بولو سارے بولو ابو بکر ابو بکر سارے بولو ابو بکر ابو بکر ابو بکر نکر نکر گلی گلی علی 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 میں نشانی نشانی آپ کو میں بدلا رہا ہوں اچھا وہ نشانی سنے جی فوراں کہیں گے جب ذکر ہو رہا ہے سن لیا جی جو آیا جناب اہلے بیدہ سے انہ دیاں بچینیاں دیکھنی ہیں دوسروں بچینیاں پھر آپ کو کہیں گے آپ کو یہ شان حضر بکر کی نظر نہیں آتی حضر مرک کی نظر نہیں آتی ببلانے کی نظر نہیں آتی ان کے انداز دیکھنا ان کے ان کے انداز سے تمہیں ان کی اولجن کا پتہ لگے گا جی میں تھلے کوئی کل لگے ہے اور انہوں سیٹھتے بینڈ نہیں دے رہے ہیں تھلے کوئی جی میں سٹیل دا کل لے جینا انہوں چوب دا تمہیں یہ شان نظر نہیں آتی تمہیں نظر نہیں آتی اور کنجرہ جینا سارا سالس ہی بیان کر دے رہے ہیں تو تیرے کن کتھے سنو سوے لے اور ساری شان ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اول سے ٹھیک ہے تب تو کہاں کیا ہوا تھا اور جب ہم نے یہ کہا صدر مصطفیٰ پر کھیلے تو حسین مصطفیٰ کی زبان چوسے تو حسین نبی کی ضربوں کو لپاک بنائے تو حسین نبی جس پر قربان ہو وہ حسین جس کے نبی اور چوسے وہ حسین حسین کو جس کو نبی یہ کہی کہ مجھ سے ہے وہ حسین اور جس کی محبت نبی اپنی محبت بتائے وہ حسین لبیق یا 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 حسین یہ آپ اہل سنت والجماعت کے بندے ہو آپ دو باتیں دماغ میں رکھ لو ہم اہل سنت ہیں ہم کون ہیں پھر بولے ہم کون ہیں سنی جڑایات کھڑا کرے صرف سنی الحمدللہ اتھلے کر لے سبحان اللہ اہل سنت وہ ہیں جو نہ رابزی ہیں نہ خارجی ہیں یہ دماغ میں رکھ لیں جو نہ رابزی ہیں نہ تو بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے تیان کرنا تیان کرنا کہ اس سٹیج پر کوئی رابزی نہ آ جائے آپ نے آج تک سنائے ہمارے دوستوں سے کہ یہ تیان کرنا کوئی خارجی نہ آ جائے بہت اچھے ہے نہیں کیا اہل سنت خارجیوں کے خلاب نہیں ہے کیا ہمارے سارے اہمہ خارجیت کے خلاب نہیں تو اعلان یہ کرو کہ نظر لکھو کوئی رامزی بھی نہ آئے تو آرامی خارجی بھی نہ آئے جو بھی آئے محبے سے آبا بھی آئے محبے اہلے بیر نعرہ تکبیر بولو بولو نعرہ رشتارت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان اہل بیت پاک شان اعجاب پاک شان اولاد مصطفی کوئی گال سمجھ میں آئی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو میں یہ نشانیاں بدلا رہا ہوں قسم کا کر کے ہوں قرآن کے تیس پاروں کی قسم جو میں گفتگو کر رہا ہوں نہ رٹی نہ رٹائی بالکل مصطفیٰ کی سمجھی اور سمجھائی حضور پاک کی طرف سے سمجھی سمجھائی باتیں میں آپ سے کرنا ہوں مت خارجی ہونا یہ دماغ میں رکھو نہ رابزی ہونا ہے کہ صدیق اکبر کی شان سنو آئے یہ جس کا دل بیمار ہے وہ صدیق کی بات نہیں سنو اس پر قربان نہ جائیں جنہیں اپنی ایڈی جتی مصطفیٰ نکاب جتیتی اس پر قربان نہ جائیں اور ہم اس پر بھی قربان ہیں جس نے اپنی بیٹی نبی کو دی اور ہم اس پر بھی قربان ہیں نبی نے اپنی بیٹی جس ہے کہہ دو نا سبحان اللہ اے جڑا اے جڑا اے جڑا ویجتبیت نہ دی غرابی ہے اے نہیں انہی چاہے اہلِ بیعت کا ذکر ٹھوک کے سنو اہلِ بیعت کی محبت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے پتروں ولی کی اے تسان اہلِ سنت والجماعت ہو جاؤ پڑھو تفسیروں پڑھو اپنیوں کتابوں ولیدہ پتر ہوئے ولیدہ پتر ولیدہ کدا پتر ہوئے اچھا بولو تستہ پشتہ نہیں چودہ پشتہ تک فیض ہوتا ہے کتنی ہاں پشتہ تک ہم انہوں پیار نہ بٹھاؤ سختی نہ کرنا پیار نہ پیار نہ محبت نہ اے دی صدقے ساڑی بکشی جونینجے ساڑی محبت نہ میرے کلیجے کے ٹکڑو ولی کا بحض کتنی پشتوں تک جاتا ہے اوہ جیڑی دیوار صدی ہوئی سی کانہ غلام ہیں جتیم ہیں یاد آگے سورہ قاب آگی جیاد اوہ جیڑے دو جتیم بچے سنجنہ دیکھا موسیٰ پاک تکیزر پاک فرماندین چودویں پشت میں چودویں میں ویسے سات پشتوں کا لکھا ہوا ہے اور تفسیروں میں آلہ بریلوی فرماتے ہیں چودویں پشت میں اس کا باپ ولی تھا تب ولایت دا بحض جانتا ہے چودویں پشت تک تجیڑا نبی کے بچوں کے ساتھ پنگا لینا تو وہ صحابی کا بھی بیٹا ہوتا ہے ایک پشت بھی بحض نہیں چلتا کوئی گانے سمجھ آئیے آپ اہلِ بیت کو ہلکا نہ سمجھیں پتریں اے کوئی اے زبزادہ زب کوئی نتو پتو پیر زب کے زبزادے نہیں ہیں انہیں دے باپ کا نام علی ہے نانے کا محمد الرسول اللہ ہے مولا آج چکے لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین یہ دماغ ان کو ہلکانا لیں ہلکانا لیں صحابی ہیں حضرت سعد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابی ہیں جنہوں نبی پاک نے اس تارہ مری کہا پہ تیرے تھے میری ماں باپ قربان تا میری جان قربان ایس صحابی دا ایڈا جنہ صحابی اشرا مبشرا بھی کتے جی ایسرا مبشرا بھی سنو گلا سنو ذرا اور ناموسے صحابی کی بات کرنے والے بھی جنگ میں بہت ہیں ذرا وہ بھی اس بات کا جواب دے دیں ہمیں اترو سے صحابی پر ہماری جان قربان ہے پر جو اہل ایبیت سے تکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا سمجھ آئیجے ذرا اس غلطہ جواب دیو اشرا مبشرا میں صحابی ہیں کے نہیں میری ساری نسل ان پر قربان تُسی بھی قربان آو کے نہیں سارے بولو قربان میرے بچے میری بیوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو یہاں سے اوپر بولے اتر تباہ ہو جائے اس سٹیج پر غرق ہو جائے وہ میری ساری نسلوں صحابی پر قربان جس نے مصطفیٰ کے چہے کو دیدار کر کے قلیجہ اپنا مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دیں اللہ 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 لیکن اس صحابی پر قربان اس کے اس بیٹے پر نہیں دماغ میں رکھ لو اسی حضرت اسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حضرت سعید بن ابی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے فنا فنار ملعون بیٹا کون ہے اس کا نام عمر ہے حضرت امام حسین کے وجودِ عدر پر گھوڑے دڑانے والا وہ اللہ اور آپ کی اڈیا مبارک اس تکوان مبارک چور چور کرنے والا وہ اللہ اور دوسرے بندے کو کہہ کر گردن کتوانے والا وہ اب بتائیں مجھے آپ پورے مجمع سے سوال ہے میرا آپ اب یہ دیکھیں گے کہ یہ صحابی کا بیٹا ہے کس کے ساتھ کڑے آپ حسین کے ساتھ شامر کے ساتھ جواب دو مجھے لبیک یا حسین بولو میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں بیٹے کو نہیں ملا اور خدا کے بندے فیض والی تاری کٹ گئی فیض والی تاری کٹ گئی کنیکشن کٹ جائے ابھی یہ تار کٹ دو تو وہ سپیکر تھی رہنے ہیں آواز نہیں جانی اور مجھے تو یہ حدیث شریف سنا لینے دو اور تم سن لو کہ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نو کی ہے من را کے با من را کے من من اور میں قسم خدا دی قرآن دی قسم چاہ کے آدھا جتنے ملانگ تلانگ نے انہوں چوکھا میں حضرت علی دن آل لیندیاں تکے اللہ 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 وہ دی وجہ میں تو اندرسان وہ اس حدیث نے میں بڑی غور کی تھی ملانگ بے حال علی علی پہ کر دین تو سنتا کہلاؤ مولوی کو تکلیف ہوگی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے مسجد میں من کنتو مولا و فازہ علی و مولا میشاک میشاک ہوتی ہے نہیں چنگی پلی تکلیف ہوگی مولوی پوری حضور دیں گا لکھا حدیث آنے ایک حدیث میں نو دس دے وہ حضور دی جڑی ساز دے گائی گئی ہو لاکھوں حدیثیں ہیں لاکھوں حدیثیں ہیں حضور کے کوئی حدیث دولت مکینہ لنے نہیں آئی کوئی حدیث شریف دے گا کتنیا حدیث آنے کہتے ہیں تو سنتاں سنے ہیں جناب باجے پر ہاتھ رکھ کے کسی نے کہا کہ حضور نے اگل کی تھی بھائی بڑی اترام یہ حدیث جنہوں چھڑی نم مولویاں نے ممرہ دے بیان کر اللہ فرمایا مینو آدن اللہ تجھے مسیدی بیان کر دی رہوار تجھے صرف نیک سنونا ہے اونہ سن ٹولانا نے چوکوہ میں چھنانی یہ بنیانو اب جناب جو باجے پر آیا ہاتھ رکھا تو انہیں کہ من کن تو مولا فہدہ کہاں تک چھپاؤگے کہاں تک دباؤگے تم دبانا پاؤگے اور نہیں دبا سکتے ہو اور انہوں کون دباؤے جیدہ اتنب کے اہلی مصطفیٰ ایسے کر دے اب کہہ دو نارہ حیدری اور صحابہ پاک پر میں بار بار کہہ رہا ہوں صحابہ پاک پر ہماری جان قربان صحابہ کا دنام یہ حالی دکھانے کے لیے لیتے ہیں وغیرنا جو صحابہ پاک سے محبت کرے رضوان اللہ تعالی مجمعین سے یہ کیسے ممکن ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے فرمائے تک دے جان تک دے تسچی تھی یہ آپ دی اما عائشہ صدیقہ گیا مولا مرتضا دے مونو گل کیے انہاں کہتی یہ انا کنہ سنے ہیں انا اکھاں ویکھے ہیں انا سنے ہیں صحیحہ فرمایا اے جیڑا بندہ اس علی دے مونو التکینا تتکدہ ہی جائے عبادت بچے عبادت دوسرے میں کہتا ہوں قیامت تک کہ جھوٹے صدیقیوں کی ماں مار دی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرا جگہ میں کہتا ہوں صدیقی اکبر پاک نے جھوٹے صدیقیوں کی قیامت تک ماں مار دی کہ خبردار کتی ہو میرا نہ لے کے اہل بیعت بوزنا رکھنا میں تو وہ ہوں جو دیکھتا ہی جیرہ علی مرتضا گال سامجھ آئیے نہیں اور دوسری طرف دیکھ لو مولا علی کا نام لے کر کوئی اگر صدیق اکبر کو بھونکے تو اس کو یہ بات پیشے نظر رکھنی چاہیے کہ مولا علی حد بھرماتے ہیں کہ اس مدینے میں عزور کے غلاموں میں میرے سب سے بڑے محب کا نام ابو بکر صدیق ہے لہذا چھوٹے علمیاں دی انہوں ماں مار دیتی سچا وہ ہے کہ جو صدیق کے چیرے پر بھی ماتھے پر بل نو ہمیں دے اور اسنین کے ذکر پر بھی بل یہ نئیں کہ طبیعت غراب ہو جائے یہ حدیث تمہیں نہیں پتا تمہیں یہ بات پتا ہے یہ نہیں مولا ہے یہ نہیں پتا فلانا مولا ہے فلانا بھی مولا ہے اے بغض اے کون اے کیا ہے اے 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 نشانیاں نے خارجیاں دیا اے خارجیاں دیا کینے فلانے 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 بھائی پہ سلاو کیسے انکار کی طے سے صحبہ اے کرام دا تو تسیر سنیاں ہی نو لگڑا لائی جاندے سنیا نو دبائی جاندے ہو سنیا نو اور حالتیں ہیں کہ اسنین تو بہت دور کی بات ہے اسنین تو بہت دور کی بات ہے محبت ہو جائے تو سب کوئی چارہ نہیں قبلہ اور سکھ نے کہا تھا عشق ہو جائے تو کوئی چارہ نہیں فقط مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں پر میں شہر سنا کر ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں آلہ حضرت بریلوی نے اپنے دعاں پتڑوں دے گلے مچے پٹے پا کے تو کتہ بنا کے انہوں دو انہوں اپنے مرشد دروازے دے لائے نہیں جدو پیر نے یہ کہا کہ لائیے 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 ہمیں ایک اچھے نسل کا کتہ ضرورت ہے راکھی ورسلے کتہ چاہید ہے تو حضرت آمد رضا ہاں صاحب اور حضرت مفتی آزم ہند مستوار رضا ہاں صاحب انہوں بنا کے انہوں لائے گئے گلے پٹہ پا کے انجن کر دیاں لائے گئے اور برمایا جناب میرے کو انہوں اچھی نسل دے کتے کوئی نہیں سن اور بندہِ خدا آلہ حضرت جس کے دروازے پر لے گئے وہ بھی سید ہے وہ بھی سید ہے اور نام ہے اس کا آلِ رسول اے نام ہے اے ویسے تو ویسے بھی ہو آلِ رسول نے اے نام ہے آلِ رسول اور آلہ حضرت نے برماتے ہیں مار حرام متحرہ مار حرام متحرہ او دیوانے ہمارا امام تو ہمیں حسنین کے بچوں کے دروازے کا کتہ بنا رہا ہے تو ہمیں کونسی پچڑی پڑھا رہا ہے ہمیں حسنین سے نا پھر اس لیے کہ دین کے محافظ کا نام حسنو سہر ہے اور ان جیسی قربانیاں کسی نے ہنج کر کے بولو گال مقابیہ ان جیسی قربانیاں کسی نے اور لوڈ کر آو پھر میں نے کچھ آپ کا ذہن بنایا ہے اور مزید آکے بات کرو انہا آگے جی تو انہوں کے اطلاع جدو اطلاع ملی تو پتر پہت ہو گیا تو انہوں کے محسوس ہویا انہوں نے کہا میرا تو دماغ کی شل ہوگی اے ٹی بی دا انٹریو تو انہوں نے اطلاع ملی پر پتر ہیں جو گیا کھو جانے اے پتروں پھر ایک کم پھر ایک کی جنے دا سی اے کم اس جنے دا سی جنے دا نا لیندیاں بندیاں دے ماتھیانت کنیاں دے بالے پہندے نا جن کے تو دل گلاب ہوتے ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور میں ان کی قدموں پر قربان ہوں اس مٹی تھے قربان جتے تو اڈا پیر آوے جدے دل میں جو سیندی محبت تظرنا موجود ہے اور میری جان قربان آپ پر یہ دین کے معافی سے ایک شخصیت کا نام ہے ان کے بغز میں اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں اہلی یہ شاست حسین خواجہ صاحب دے شیئر ہی نہیں ہے خواجہ صاحب دے شیئر نہیں ہے بھی ماننا خواجہ صاحب پتر بھی نہیں ہے سلوٹا سبحان اللہ کتوں کتوں روکیں گا یہاں فزیلتان گولڑے تک لاؤتا حسنو سیندہ پتر داتا صاحب نو تک لاؤتا حسنو سیندہ پتر سیون شریف تک لاؤتا حسنو سیندہ پتر اجمیر شریف تک لاؤتا حسنو سیندہ پتر بغداد شریف تک لاؤتا حسنو سیندہ پتر تو اے جناب تو اڈے جنگ بچ بہت بڑی بستی ہے سلطان اللہ عربین اوہ بھی آ دن پر مشہر بغداد دے ٹکڑے منگسا کتے جاؤگے کہاں سے آئیں گے جدر بھی آئیے گا اسنین کو پائیے بھاگ کے کہاں جائیے گا کس طرف رکھی جئے گا کہ آرے ایک مارفتِ علاقے تروازے پر یا حسن کھڑا ہے یا حسن کا بیٹا کھڑا ہے یا حسین کھڑا ہے یا حسین کا بیٹا کھڑا ہے اور جب بھی تو خدا تک پہنچے گا مصطفیٰ کی نسل کے بغیر پہنچے نہیں پھر کہاں نا اکھ دی تھندک دل دا چاہیں یا حسین یا حسین اکھ دی تھندک دل دا چاہیں یا حسین مان اس وزیلت کو مت کر یہ بات یہ بہت بڑی بات ہے میرے کلجے کے ٹکڑوں میرے آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں میرے بھائیوں اے رخصت نوں چھڑ کے عظیمت نوں گلے نہ لڑنا سوکا کھا ہم نہیں حضرت امام حسین کو سارا پتا تھا کان کھول کے سن لو میرے بچوں کان کھول کے سن لو سب پتا تھا اے جڑے کہتے ہیں پھر انہوں نے منتاں کیتے ہیں ترلے کیتے کوئی نہیں کیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خبریں دیں ہیں ان کی شادت کی امام حسین کو بھی پتا ہے ایک فقیر ہے ابو محمد عبداللہ سید مید بھی کوئی نہیں این فقیر سید مید نبی نے نبی نے سا انہوں نے ایک خلیوہ کر گیا جناب اپنے جناب اپنے بیٹی نوں اپنے کیے پکا ہی ہے انہیں کہے ابو جی جو مرضی پکا لوں اگر انہیں توں دستی ہے انہوں نے خلیوہ دی تھی انہوں نے خلیوہ نوں کہہ رہی ہے یعنی اپنے باپ نوں کہہ رہی ہے انہوں نے کہتی ہے جو توں ہاں کھیں گی وہ پکا ہوا گئے وہ ساہے اببا جی میری تُسے کدی سنو دی سنو دی انہوں نے کہتی ہے یہ تُو گالے کر میں سنانگا کیسی انگلان کر دیئے انہوں نے کہا اببا جی میں آ دیں آپ ہی میرا نکاہ تُسی اپنے پیر نل پلا دے انہوں نے گالے غور نل سننا میرا نکاہ تُسی انہوں پیر نبی نے سن لیکن پھر باپ خلیوہ بھی تھا انہوں کا عقیدت بھی تھی انہوں نے کہتی ہے یہ میں انہوں نے ایک غل پیر تو پوچھ کے بغیر نہ کر سکتا کہ دوڑتے ہوئے پیر سے کہا جی میری تیدی ایک خواہش ہے کہ میں ادھا نکاہ تُوڑے نل کرا دیا انہوں نے کہا مولی صاحب نبلا مولی صاحب بلائے گئے قاضی صاحب آئے جناب نکاہ ہو گیا نکاہ جناب ہو گیا نکاہ جناب ہو گیا نا کہانے ترے میرے حل کرنا ترے میرے کلیجے دیا ٹکڑے ہو یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی گلن کر دے ہوئے عظیمت نسینہ لڑا پترا اس چڑے دکا میں جڑا محافظ ہے اتھے بندیاں دیا ہو شٹے ہوئے حضور کی امت کا القا پھلکا ولی ہو تکرامت ہوئی دست سکتا ہے جب چاہے دکھا سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شریعت کی عدیں کہہ دیں ہوتی ہیں میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں تو کتھے گل پہ کر دیں اس ہیندی جو شبیہ مصطفیہ جو اکسے مصطفیہ جو حسنے مصطفیہ جو ادائے مصطفیہ جو جانے مصطفیہ جو آنے مصطفیہ جو شانے مصطفیہ اور نبی جس کو سینے پر کھلائے میرے کلیجے کے ٹکڑے یہ تو اگر پردے کھلے ہوئے ہوں نا کسی کے اور پردے اٹھے ہوئے ہوں تو وہ دیکھے کہ سرخیلے اولیاء کا نام اسنو حسین ہے آہ باہ 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 آچہ لو جی وہ نکاح ہو گیا نکاح جنہوں ہویا نا جی نکاح ہویا تو حضرت صاحب کی بلا اندر گسلخانے جو بڑھ گئے کتے بڑھ گئے گسلخانے میں وہ گئے جناب تو اندروں باہر مڑ کے نکل کے آئے تو خوب صورت جوان گسلخانے جو باہر نکلیا نظر ہو دیتے ٹکے کوئی نہ اسنو جمال کا پیکر اکھ ہے ڈی ڈی موٹی خیری میری اللہ اکبر بابا اوہ کوری نے نجناب اہل کر لیا شرم نل پہی اے کون دروں آگیا خوشل خانے جو انہاں نیڑے آن کے آگیا بھر ساڈیل ہوئے کھو کوری نے اسا کہا استغفراللہ لا حول ولا قوت کچھ آیاں نہیں آپ کو آتی میں امانت ہوں ابو عبداللہ کرشی کی انہاں کہا اسی ہیں ابو لڑکی نے کہا کوئی خوبے خدا کرو وہ نبینے ہیں اور ایسے ایسے کرتے اندر گئے ہیں انہاں کیا چھاڈیس گل لو دنیا سے ہم اس صورت میں ملتے ہیں آج کے بعد تجھ سے اس صورت میں ملیں گے جانگوالے ہاتھ جوڑ کے تو انہوں میں پچھ دم اے حسنو حسین کے خادمین ہیں جب چاہتے ہیں روپ دار لیتے ہیں پر کربلا میں حسین نے تو نہیں روپ دلا وہ شکل نہیں بدلی موت سے نہیں درے وہ موت سے کیوں درے جس کا باب تنوار لگنے پر بھوستوں میں رب کام آگے مولا علی کا یہ فرمان ہے موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر آ پڑوں مجھے اس سے کوئی گبرات یہ نسلی محافظوں کی ہے تو میرے کلجے کے ٹکڑو ان کی محبت نہ ہو تو ایمان بچتا آخری گلموں کا یہ شل ہو جاند ان دماغ تو علی صرف پاک کوئی سے ہاتھ میں اٹھا ہے آتھ میں اٹھایا دماغ شل کوئی نہیں ہوئے ایک جملہ میں نے پڑھا ہے ایک جملہ وہ سنائے دیتا ہوں آتھ میں اٹھا کر خون آتھ پہ اٹھا کر نہ لے کر تو ایسے دے کر کہا بس اتنا کہتا ہوں یہ خون ضائع نہ کرنا بس اتنا عارض کرتا ہوں تیری بارگاہ میں یہ خون ضائع نہ کرنا اس خون کے بدلے میں میرے نانے کی امت کی مغفرت ورمائے انہا دیاں قربانیاں بیکو انہا دیاں آلتاں دیکھو انہا دیاں محبتاں امتنا دیکھو اور امت کے کھکن دیکھو امت کے کھکن دیکھو کہ نام ان کا آئے تو طبیعت میں تغیر آ جانا میرے دوستو ساب ساب کہی دیتا ہوں اگر مغفرت چاہتے ہو رحمت چاہتے ہو فضل چاہتے ہو انائت چاہتے ہو قرب خدا چاہتے ہو عرفان خدا چاہتے ہو پہچان خدا چاہتے ہو قرب مصطفیٰ چاہتے ہو رسول اللہ کی شفاعت چاہتے ہو اہلِ بیعت سے وفا کر آپ پورا مجمع ہاں یا نہ میں جواب دے دینا ایک جواب ٹھہرو ٹھہرو جواب سن لو آپ مجھے ایک بات کا جواب دو تو آڑے پتر نہ کوئی محبت کرے تو انہوں کی نیدہ لگے گا نہ ایمان نہ لگا سو چنگا لگے گا یا مندہ لگے گا تو آڑی زمان انہوں نے پوری طرح میں نے جنگا لیا دی یہ عامدی نہیں مارا لگ سی یا چنگا لگ سی چنگا لگ سی بچہ انہوں نے اے دا سر چودہ سو اکتالیسیویں عجری میں تجھے تیرے اس کلے سے بچے سے محبت ہے جیدی رینٹ یہاں سے بیہ رہی ہو اور انہوں تپڑ مارنا لاتے انہوں چنگا نہ لگے تو جنت کے سرداروں کو عالم کیا ہوں گا جس نے ان سے وفا کی عزور نے ان کو نزدیک کر لیا اور جس نے ان کی محبت دل میں رکھی عزور نے اپنی انہائت اس پر فرما دی یہ قبول فرمائیں چند باتیں کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں کبھی جذبات میں کوئی ایسا جملہ بھی بندے کی موہ سے میں ارز کرتا ہوں کبھی جذبات میں کوئی بندہ ایسی بھی بات کر دیتا ہے اور تقریر اصل میں وہ ہے ویسے خطرناک چیز کی ہے فقیرے دے تو کر دیں اوائیڈ 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 جان دیا جان دیا سنا دیں حضرت جنید بغدادی نا تقریر نہیں سن کر دیں تقریر اوہ تو پیر پہیاں کیا تقریر کرو اوہ پھر علماء نے کہا سلحہ نے کہا بغداد کے لوگوں نے تقریر کرو انہاں کہا میرے تمہیں کم تکڑا ہے پھر مرشد نے کہا پھر تقریر کرو نا کیا غریب نواز میں نے ذرا کرم فرماؤ میرے کوئی علم کوئی نہیں اور راتیں سرکار خوابیں جا گئے پھر کار تقریر اوہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ہون کیا دل وچ سویرے اٹھ کے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے خیال آیا کہ میرا مرتبہ میرے پیر تو ہوں جو وسوسہ آ گیا میرا مرتبہ میرے پیر سری سکتی تمہیں اگل لنگ گئے میں نے سرکار آن کے اکھے تقریر کرو وہ سویرے سری سکتی نے اپنا ایک مرید پہ جا جنید نواز پیر پہیاں دی بھی نہیں یا منی مولویاں دی بھی نہیں یا منی میری بھی نہیں یا منی اون سائیاں دی تمان لے تو اوہ جناب حضرت کا وسوسہ بھی تو ختم کرنا دا وہ سویرے سویرے جناب جو پھر اٹھے نہ بندہ جو آیا بندہ ملیا جناب تو جنیدی بگتا دی در رنگ فق کہ میں تو خیال کی تصیب میرا بڑا درچہ ہے تمہیں تو خواب جو ڈٹھا ہے تو پیر نو تو سارا پتہ ہے وہ سویرے اٹھے جناب اٹھ کے سری سکتی کی خدمت میں آئے تو آ کر پیر چمے تاکہ ہم معافی دیو یہ دستر توانو کس نے سے ہے بھئی میں نو سے نکار ملے انہا کہا پتو اللہ نے فرمایا نبی نو کال دیتا ہے اللہ سانا اپنے یہاں بزرگاں دیو خدمت یہاں دی توفیق دیو صحیح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اطاع فرمائے صحابہ پاک کا غلام رکھے اہل بیعت کا غلام رکھے اولیاء کاملین کا چانے والا بنائے بدمذہبی سے اور بددینی سے محفوظ فرمائے جن دوستوں کی اولاد نہیں ہیں بس وہ بیٹے بیٹے ہی سن لیں تین سو مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہے ہاں کتنی مرتبہ کیا پڑھنا ہے وہ جب تک نہیں چھوڑنا یہ استغفار جب تک تمہاری مراد بھر نہیں آتی روز تین سو مرتبہ یہ امام حسن کا بتلایا ہوا وظیفہ وہ حساڑے ہیں ایک پگڑی شگڑی ہے حسن میں کیا کہ آپ کرتے ہیں جہاں کا نام ہے آپ کے آتھوں میں سارا کام ہے ازانہ ہو رہی ہیں بس نماز شماز پڑھو سارے اٹھ کے اپنے اپنے قرانچ جا کے پڑھو تواڑی مرضی مسیطانچ پڑھو تواڑی مرضی علی ملج پڑھو تواڑی مرضی نماز پڑھنا قرآن پڑھنا اہلِ بیت درود و سلام پڑھنا میری کو لوگوں کوئی غلطی ہوئے ماف کرنا سب دوستان تے مطلق السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پڑھنا لفظ سلام پڑھنا سلام پڑھو صلاح موسیقی